سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدتنا زینب و سیدنا حسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علی سید الانبیاء و المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم و صلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے قسم بارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار عارفوں کے رحنما درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین پر حضرت عبداللہ ابن باس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرص کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے ایک ایسی ہستی کا عرص مبارک یعنی 989 عرص مبارک ناظرین جنہیں داتا کے نگر کی شان کہتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ داتا کے نگر کی شان آپ ہی کے صدقے سے حضرت داتا گنبخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا انشاءاللہ ہم تذکرہ پاک کریں گے لہذا تمام دیکھنے والوں کو جہاں جہاں آپ کے محبین موجود ہیں میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے میرے تمام سکالرز کی جانب سے بہت بہت مبارک بات ناظرین اکرام پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ برے صغیر پاک و ہند کے اولیاء کرام کی شبروز مہنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے اور ان کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ وہ اولیاء ہیں جن کے مبارک قدم جہاں گئے وہ خطہ انہی کے دم قدم سے عزت و رفت پا گیا یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بغداد کا حوالہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بنے عجمیر شریف کا حوالہ خاجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بنے عجودن کو پاک پتن بنا کر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اسے شہرت دوام عطا کر دی اسی طرح لاہور کو عزت و رفت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے ملی کہ لاہور کا دوسرا نام داتا کا نگر ہو گیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پکار اٹھتے ہیں اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ شہر لاہور ہندوستان کے تمام شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے مغدوم الاولیاء سلطان الاسفیہ قدوة السالکین سند الواسلین مرکز تجلیات منبع فیوز و برکات الشیخ السید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ برے صغیر میں قافلہ شریعت و طریقت اور حکمت و معرفت کی سرخیل ہیں بلکہ اولین مبلغین اسلام میں آپ شامل ہوتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی تصوف کی دنیا میں وہ خدمات ہیں جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ تصوف کی دنیا کے وہ عظیم شہکار اور ممتاز بزرگ ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال محبت اور مطابعت سے ولایت کے عالی عرفہ مقام اور بلند مراتب پر فائز ہو کر خلافت علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کبرہ کے منصب جلیلہ پر متمکن ہوئے جنہوں نے برے صغیر کو اسلام کے نور سے منور کر دیا یہ وہ پاک اور بلند پایا ہستی ہیں جو باب مدینہ العلم مولا کائنات مولا علی کرم العوج کریم کے علمی اور روحانی فیضان کا حسین ترین پرتاؤں ہیں جو سلسلہ جنیدیہ میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی روحانی اساس کے امین ہیں جو آسمان ولایت کے وہ چاند ہیں جن کے نور سے لاکھوں دلوں کی بنجر زمین زرخیز ہو گئیں یہ وہ حسنی سید ہیں جنہوں نے مولا کائنات مولا علی کرم العوج کریم کے علمی اور روحانی سمندر سے خلق کو ایسا سہراب کیا کہ جو ناکس تھے جو ناکس تھے وہ کامل بن گئے اور جو کامل تھے وہ خلق کے رحنما بن گئے یعنی لیجر بن گئے جن کی ایک نگاہ کرم سے گناہوں کی دلدل میں غرق تائب ہو کر مقام ولایت کو پہنچے جن کے در پر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسی بلن پایا ہستی اپنی جبین ناز کو جھکایا کرتی ہیں جن کے در پر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کاسہ گدائی لیے کھڑے نظر آتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علیہ جویری رحمت اللہ علیہ بہت سے اولیاء وقت کو ملے اور ان کے ہم صحبت بھی رہے مقام و مرتبہ ناظرین ایسا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی گہری دوستی تھی یعنی آپ سے گہری دوستی رکھتے تھے اور ان سے علم ظاہری و باطنی حاصل کیا کرتے تھے جنہوں نے اپنی مارکت العارہ تصنیف کشف المحجوب کے ذریعے صوفیاء کے افکار اور ان کے تعلیمات کو مکمل طور پر آقام شریعت کے نہ صرف تابع فرمایا بلکہ قرار دیا بلکہ ساتھ ساتھ تصوف کو شریعت کا امین اور نگبان بنا کر پیش کیا یوں برر صغیر میں ایک ایسے اسلامی مکتبہ تصوف کی بنیاد رکھی جس کی بلندیوں پر ہمیشہ شریعت و طریقت کا پرچم لہراتا رہا ہے کشف المحجوب تصوف کی دنیا کی وہ تصنیف ناظرین جو آپ رحمت اللہ علیہ نے آغوش رحمت خداوندی میں بیچ کر لکھی جو مسائل شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کا بیش بہا گنجینہ بھی ہے اور اولیاء متقدمین کے حالات بابرکات اور ان کی مقدس تعلیمات کا بہترین خزینہ بھی ہے یعنی آپ ذرا سوچیے کہ کشف المحجوب وہ انسائیکلو پیڈیا ہے مجھے یہ کہنے دیجئے اور دستور العمل ہے اور ایک ایسا شہکار ہے جو ایک مرشد کامل کا درجہ رکھتی ہے کشف المحجوب میں جو رموز طریقت اور جن حقائق کے معرفت کو منکشف کیا گیا ہے ان کی بنیاد حضرت داتا گنج بکش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکاشفات پر نہیں رکھی بلکہ ان کا ماقص قرآن و سنت کو قرار دیا یا دنیا عرفان کی مستند کتابوں میں سے اس کو حاصل کیا جس کا ذکر ہمیں کشف المحجوب میں ملتا ہے برے صغیر میں اسلامی تصوف کو جامع انداز میں پیش کرنے والی یہ اولین تصنیف جس سے ما بعد صوفیہ اکرام، سالکین، علمی حلقے اور روحانیت کی شارعہ کے مسافر جو ہے مکمل طور پر مستفیز ہوتے رہے حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ محمد پارسہ رحمت اللہ علیہ جیسے اول العظم مشایخ اور کبار صوفیہ اس لے کر رونل اے نکلسن تک نے سب نے اس سے استفادہ کیا بلکہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب کے لیے کیا شورہ آفاغ جملہ فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب وہ مبارک تصنیف ہے کہ اگر کسی کو مرشد میسر نہ ہو تو اس کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ اس کے لیے مرشد کامل کی طرح فیض رسا ہوگا آئی آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی بھی تعرف آج نہیں پہلی شخصیت ممتاز عالم دین منہ دل کے بہت خریب ہیں جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے دوسری شخصیت ممتاز سکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ ہیں اور تیسری شخصیت ہمارے بزرگ جناب اللامہ بدر زمہ قادری صاحب ممتاز عالم دین ہیں آپ تینوں احباب کو اسلام علیکم خوشحام دے اور آخر میں انشاءاللہ ملک معروف صناقہ جناب حافظ محمد سحیل نظر صاحب منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے مفتی صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں پہلے تو آپ کو بھی عرص کی بہت بہت مبارک بات اور ظاہر ہے یہ تاتہ صاحب کی ہستی ایسی ہے کہ ان پہ ان کو ہم ایک پروگرام میں تو کسی طور سے سمیٹ نہیں سکتے لہذا آج ہم نے کوشش کی ہے اس کو ذرا سے سپیسیفک یوں کریں کشف المحجوب جیسا کہ ظاہر روحانیت کی دنیا کی جتنے بھی مسافر ہیں ان کے لیے وہ ایک دستور العمل ہے ایک قائن ہے ایک منشور ہے اس میں کوئی رائے نہیں ہے دوسری رائے نہیں ہے اچھا اس میں بھی ہم نے سپیسیفک کیا یہ ہے کہ کشف المحجوب کی روشنی میں جو اولیاء کرام کے مراتب ہیں آج بنیادی طور پر اس پر گفتگو ہو تو میرا خیال آغاز کرتے ہیں کہ صوفی اور اکابرین امت نے حضرت داتا گنبکش علیہ حجویدی رحمت اللہ علیہ کو کن القابات اور خاص طور پر خصوصیات کے ساتھ یاد کیا اور کشف المحجوب کا تھوڑا سا تعروف بھی ساتھ ساتھ ہو جائے اور داتا صاحب کی نگاہ میں جو مقام ولایت ہے وہ کیا ہے آغاز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھئی جتنا آپ کا مختصر سوال ہے شاہد اس کا جواب اتنا مختصر نہیں ہے اور یہ اتنا پھیلا ہوا سوال ہے کہ اس پورے ایک سوال پر شاید ایک پروگرام بھی کم ہے حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ جب سے آپ کا وصال ہوا ہے پانچویں صدی حجری سے لے کر آج تک کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ اولیاء عالم نے آپ کی مزہ سرائی نہ کی ہو آپ کی قصیدہ گوئی نہ کی ہو اور آپ کے ساتھ اعلیاء القبات منصوب کر کے اپنے لیے اعزاز نہ سمجھاؤ ایک ایک اگر صاحب نظر کے القاب کو ذکر کیا جائے تو کثیر وقت درکار ہے میں مختصرا یہ دو حوالے دوں گا یا تین ایک سب سے بڑا حوالہ تو یہ ہے کہ حضور خاجہ خاجگان خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے جب داتا صاحب کی حضور چالیس دن مسلسل بیٹھ کر فیض حاصل کیا تو جاتے ہوئے جو آپ نے کہا اس کلام میں اس ایک شہر میں داتا صاحب کے پانچ القاب ذکر فرمائے گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا سبحان اللہ ناکسان را پیرِ کامل کاملہ را رہنو ما یہ پانچ کے پانچ داتا صاحب کے شخصیت کے جو متعدد احوال ہیں ان کا ذکر ہے درستہ سبحان اللہ اس میں آپ گنج بخش جس پر بعض لوگ متضبزب بھی ہوتے ہیں کہ یہ شاید اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطراق نہیں ہو سکتا گنج بخش کا معنی ہوتا ہے خزانے دینے والا اب یہ خزانہ علم کا بھی ہے روحانیت کا بھی ہے سبحان اللہ ظاہری طور پر کسی کو کسی نعمت سے نوازنا بھی ہے تو یہ ساری چونکہ مخلوق میں علماء کی صفتیں ہیں اولیاء کی صفتیں ہیں تو اس اعتبار سے فارسی کے اس لفظ کو کسی ہستی کی طرف منصوب کرنا یہ کلام میں رائج رہا ہے اور کسی کو اس پر تردد نہیں رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ سے مشکات میں حدیث ہے شعب العیمان میں امام بیکی نے نکل کی ہے حضرت انس سے مروی ہے حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے سبحان اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں اللہ اور پھر فرمایا میرے بعد وہ عالم ہوگا جو علم حاصل کرے اور پھر اس علم کو فروغ دے اس کو آپ نے سخی دینے والا کا ہے اسی کو فارسی زبان میں داتا کہتے ہیں تو ایک عالم ایک روحانیت اور طریقت کا علم بردار اگر فیوز روحانیہ تقسیم کرتا ہے تو اس کو گنج بخش کہتے ہیں اللہ اچھا پھر خاجہ نظام پاک کا حوالہ آپ نے پیش کر دیا علامہ اقبال جن کا کلام امر ہو چکا ہے داتا صاحب کی طرف منصوب ہونے کی وجہ سے انہوں نے لکھا کہ سیدِ حجویر مخدومِ امم آہا مرکدِ او پیرِ سنجرہ حرم اللہ یہ کتنی بڑی بات ہے جو علامہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اسی طرح علامہ کہتے ہیں کہ خاکِ پنجاب از دمِ او زندہ گشت ہم صبحِ ماہ از دمِ او تابندہ گشت اقبال کہتے ہیں کہ برِ سغیر کی جو سرزمین ہے وہ داتا صاحب کے وجود کی وجہ سے منور اور تاباں ہے اور اس نے ترقی کی راہ اختیار کی ہے اللہ اور پنجاب کی سرزمین اگر روشن ہوئی ہے تو داتا صاحب کے وجود کی بنا پر ہوئی ہے سبحان اللہ داتا صاحب علیہ رحمہ نے جو اولیاء کے مقام اور مراتب بیان کی ہیں اس میں میں کشف الماجوب کا ایک پیرہ پیش کرنا چاہیے بتائیے کشف الماجوب آپ کی ماہ ناز کتاب ہے پنہاں کو آیاں کرنے والی سربستہ رازوں کو کھولنے والی سبحان اللہ طریقت کے جو اسالیب ہیں اور انتہائی دقیق اور مشکل مقامات ہیں داتا صاحب ان کو آسان لفظوں میں پڑھنے والے کاری کے دل میں انڈیل دیتے ہیں سبحان اللہ تو یہ رازوں کو کھولتی ہے سربستہ اور پوشیدہ رازوں کو مخاطب کے دل میں انڈیل دیتی ہے تو یہ کشف الماجوب اتنی بڑی کتاب ہے کہ خاجہ نظام و دینولیاء محبوب الہی فرما رہے ہیں کہ یہ ایک سالک کے لیے مرشد کا درجہ رکھتی ہے اللہ اس کا درجہ بہ درجہ بترتیب مطالعہ کسی صاحب نظر کی اگر سرپرستی بھی ہو تو بہت عالی ہے ٹھیک تو داتا صاحب اس میں ایک پیرا فرما رہے ہیں اولیاء کے حوالے سے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں بہت سارے کونسپٹس کلیر ہوتے ہیں میں جلدی سے سناتا ہوں آپ نے فرمایا یہ کشف الماجوب کے صفحہ نمت تین سو ننانوے پہ ہے آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من آذالی ولیاں فقد استحل محاربتی جس نے میرے کسی ولی کو ازاد دی اس نے میرے لیے میری جنگ جائز کر لی یہ اللہ فرما رہا ہے حدیثِ قدسی ہے اس سے مراد واضح ہے کہ اولیاء کا خاص ناصر اور مددگار اللہ ہے اور اس نے اپنی ان ہستیوں کو اپنی دوستی اور ولایت کے لیے مقصوص کر لیا ہے اور اللہ نے ان کو اپنے ملک کا والی بنایا ہے ان کو اپنے افعال و قوت کا مظہر بنایا ہے اور ان کو انواؤ اقسام کی کرامتیں عطا کی ہیں آفاتِ طبع و حوا سے ان کو پاک کیا ہے نفس کی پیروی سے انہیں آزاد کیا ہے حتیٰ کہ بارینِ رحمت جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے وہ ان کے دم قدم کے صدقہ سے آہا سوان اور زمین سے جو سبزہ اگرہا ہے وہ ان کی صفاہ حال کی برکت سے اگرہا ہے اور کافر پر مومن کو غلبہ انہی کی حمت سے حاصل ہے اللہ اس قسم کے اولیاء اکرام چار ہزار کی تعداد میں لوگوں سے مکتوم اور مخفی موجود ہیں اور ایسے مخفی ہیں کہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے اور وہ خود اپنے جمالِ حال سے بے خبر ہیں اور اپنے تمام احوال میں اپنے سے اور مخلوق سے مستور ہیں ہم ہر جگہ ہیں ہر شہر میں ہیں ہمارے نگاہ نہیں دیکھ رہے ہیں مستور اور مخفی ہیں اور مختصر یہ ان چار ہزار اولیاء اکرام میں جو عربابِ حل و عقد ہیں جنہیں سرہنگانِ درگاہِ حق کہا جاتا ہے وہ تین سو نفوسِ قدسی ہیں جنہیں استلاحِ تصوف میں اخیار کہتے ہیں چالیس وہ ہستی ہیں جنہیں عبدال کہتے ہیں ساتھ وہ ہیں جنہیں عبرار کہتے ہیں چار وہ ہیں جنہیں اعتاد کہتے ہیں تین وہ ہیں جنہیں نقیب کہتے ہیں ایک وہ ہے جو کتب کہلاتا ہے اور اسے غوث بھی کہتے ہیں اور یہ تمام ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور ایک لائن جو سارا کرک ہے اس پوری گفتگو کا فرماتے ہیں اور یہ تمام ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں اور نظام معاملات و امور تصرف میں ایک دوسرے کے عذر و اجازت کے محتاج ہیں اور انہی کے ذریعے سے کارہائے عالم روا دوا ہے کیا کہنے ہیں بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاک سب اب اس میں ابتدائی تعرف تو ہو گیا حضرت داتا گنگ بخش علی حجبیری رحمت اللہ علیہ نے زمانہ تابعین کے جو آئمہ ولایت ہیں ان کو ظاہر ہے بہتی خصوصیات کے ساتھ جو آپ نے مخاطب کیا ہے القابات سے نواز آئے اور ان کے جو خواس ہیں خاص طور پر ان کے مراتب کے اعتبار سے کئی مراتب سے ظاہر ہے ان کو جو محسون کیا ہے جب اس کے بارے میں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم داتا صاحب کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور کشف المحجوب کا تذکرہ جس کو تصوف کی دنیا میں ایک جامعہ اور مختصر کتاب کے طور پر بطور انسیکلوپیڈیا کی پیش کیا جاتا ہے بلکل اس اور یہ تو آپ کی سپیشلیٹی بھی ہے اعتبار صاحب خود لکھتے ہیں کہ جس بندے نے مجھ سے سوال آتیا تو اس نے کہا جی مجھے آپ نے تصوف کے بارے میں باتیں بتاتے ہوئے ابتدا کی بھی بات کرنی ہے اور انتہا کی بھی کرنی ہے تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بقاعدہ استخارہ کر کے اجازت چاہی کہ مجھ سے ہجابات کو اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے جو ہمیں مشاہدہ اور مکاشفہ کے طور پر معلوم ہیں ایسے اسرار و رموز کو کھولنے کی اے اللہ تعالیٰ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر تو میں لکھ دیتا ہوں ورنہ علم کی سطح پر میں باتیں کر دوں گا تو پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بقاعدہ اجازت دی اگر یہاں میں ایک تشبیح دے دوں ابن عربی کہتے ہیں کہ مجھے فسوس الحکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر دے اللہ وہ یہ لیں اور پھیلیں داتا صاحب کہتے ہیں جی مجھے کشف الماجوب کے لکھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کے ایزن سے عطا کی گئی اللہ وقت اے داتا علی حجویری آپ چونکہ تصوف کی لائن میں انتہائی درجے کی امامت کی مقام پر فائز ہیں آپ ان ساری بحثوں کو شریعت طریقت معرفت اور حقیقت کے ان چاروں ترازوں میں رکھ کر ذرا ایسا جامع لکھ دیں تاکہ لوگ اس کو دستور العمل کے طور پر لیں اسی لئے آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کتاب کو رحمت خداوندی کی آغوش میں بیٹھ کر لکھا ہے آغوش میں بیٹھ کر لکھا ہے تو یہ آپ کے اوپر وحب و عطا کی بھی بڑی نباز اشارت لیں آپ تابعین کا تذکرہ بڑے خوبصورت انلار سے فرماتے ہیں تسلوب رہے ہیں سب سے پہلے آپ القابات لکھتے ہیں پھر اس شخصیت کا صوفیان تعرف پھر اس کے بعد تصوف سے متلکہ اس کے اقوال لے کے آتے ہیں یہ آپ کی جامعیت ہے حضرت و سکرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ دیکھیں پہلے لکھا بڑھتے ہیں آفتاب امت یعنی امت محمدیہ کے سورج یعنی آب ہدایت نبوی کا اور ہدایت علوہی کا وہ رنگ آپ پر تھا کہ آپ کو یہ لکب دیا دوسرا لکب دیا شم دین و ملت اب یہ شمہ کا اشارہ شارہین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ رات کے وقت اور اندھیروں کے وقت جب دین و ملت اندھیرے کے محول میں ہو تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرہ میں شمہ کا کام دیتی ہے ایسا ہی تو روشنی پھیلاتی ہے اس کے بعد بڑا خوبصورہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس لادلے کو کیا محول دیا دو وجہ لکھتے ہیں کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے کے باوجود بھی زیارت نہیں کر سکے دو وجہ تھی ایک تو آپ کا غلب حال ایسا تھا کہ اگر ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے جاتی تو یہ قدموں میں سر رکھ کے گوشہ ادم میں چلے جاتے اللہ یعنی اتنی تاب نہیں رکھتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی زہری زیارت کر سکے اللہ روحانی لنگ تو تھا تو چونکہ مغلوب الحال تھے دوسری وجہ والدہ کی خدمت پیسی جو جاسے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا لاد دیا ان کا بقاعدہ حلیہ بیان کیا صحابہ کے ساتھ اللہ ان کی پذیرائی کی جے ان کے شافع ہونے کی اطلاع دی اچھا پھر آپ کا ایک قول لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب ان کی ایک مستانہ کیفیتیں اور عاشقانہ کیفیت دیکھیں تو وہ بھی بڑے تو ان کے تصوف میں کول داتا صاحب نے لکھا اس کی بزاد بھی کی ہے وہ کول یہ ہے جی آپ نے فرمایا اسلامت فی الوحدہ تنہائی میں سلامتی ہے تو داتا صاحب شرک تنہائی کے دو طریقے ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے جیسم کو آپ مخلوق سے نکال لیں دوسرا یہ ہے کہ دل و دماغ کو آپ مخلوق سے نکال لیں تو اس سے مراجع ہے کہ جیسم تو آپ نے مخلوق میں رکھنا ہے لیکن اپنے دل و دماغ کو اپنے مخلوق سے نکال دینا ہے یعنی دل کو دنیا سے خالی کر لینا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت سے بڑھ دینا ہے محبت سے بڑھ دینا ہے بلکو ٹھیک شیخ حرم بن احیان یہ دوسرے تابع ان کے لئے آپ دیں دو لقب لکھیں شیخِ صفا یعنی یہ جو صوفیہ ہیں یہ ظاہر و باطن کی صفائی کا ایڈیل ہوتے ہیں بھئی اگر ان لوگوں کی آپ زیارت کریں تو آپ کو ظاہری صفائی بھی نظر آئے گی باطنی صفائی مادن وفا یعنی جو اللہ تعالی کے ساتھ یہ بندہ اہد و پیمان باندھ کے آیا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اہد و پیمان ہیں ان کی بقاعدہ یہ کانے ہیں اس کے بعد آپ نے لکھا کہ ان کا خوبصورت واقعہ بیان کیا کہ بڑے بڑے صحابہ کی صحبت میں رہے بہت بڑے جید عالم تھے صوفی مشرب تھے حضرت عویس کرنی کی تلاش کرنے میں انہوں نے بڑا انوکھا سفر کیا کہتے ہیں جی میں ان کی تلاش کیلئے کرن گیا وہاں سے پتا چلا وہ مکہ مدینہ گئے میں وہاں گیا پھر پتا چلا کوفہ میں گئے میں وہاں گیا پھر کوفہ سے بسرہ کی طرف جاتے ہوئے آپ کی میں نے ایک دکھا زیارت کی تو آپ وضو کر رہے تھے اور وضو کے دوران انوار الہیہ کا حالہ انہیں گہرے ہوئے تھا مجھے دور سے پتا چلا یہ جو باڈی لینگویج بتا رہی ہے یہ حضرت ہوئے اس کرنی ہے حضرت حسن بسرین احمد اللہ علیہ حضرت سعید بن مسیب ان کا بھی بڑا ذکر کیا امام حسن بسرین کب یہ آپ نے بڑا تفصیلی تذکر ہے کہ از دو لقم ان کے بتا دوں آپ کو کہا امام اثر فرید دہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عزمہ کا جو رنگ ایمہ اہل بیعت میں چر رہا تھا وہ تو چل ہی رہا تھا لیکن ایک خلافت کا فائض آپ کو بھی ملا اور اس کے بعد وہاں جو خوبصورت بات لکیا آپ کے بارے میں کسی نے آپ سے سوال کیا جناب صبر کسے کہتے ہیں آپ نے کہا ایک صبر ہوتا ہے صرف مشکلات پر صبر اور ایک صبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیز اس سے رکنا پھر اس نے پوچھا جناب اس میں پختگی کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ جب آپ رضاِ الہی کے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو صحیح مانے میں صبر کرنا ہے سبحان اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں ظاہر ہے یہ موضوع بہت یہ بزاتے خود ایک چپٹر ہے ان کی بک کا لیکن وہی بات ہے کہ یہ اتنا پھیلاوہ موضوع ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس کا حق تو کسی صورت مدانی کر سکتے لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جو آج سننے والے لوگ ہیں پوری دنیا میں ان کو کم از کم یہ پتہ چلے کہ کشفل ماجوب ایکچولی ہے جو ہم بار بار ریپیٹیڈلی کہہ رہے ہیں کہ یہ روحانیت کا سفر اختیار کرنے والے اس شارعہ پر چلنے والوں کے لیے یہ ایک انسائیکلوپیڈیا ہے تو یہ انسائیکلوپیڈیا ہے حضرت داتا گنج باکش علیہ جویری رحمت اللہ علیہ نے طبع تابعین کے جو جلیل القدر اولیاء کا ذکر کیا بہت یہ کمال الفاظ کی اس کا آپ ذکر کیجئے اور ان کے بارے میں جس عقیدت کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ اپنی جگہ جو بڑا شاندار ہے بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے کہیں تو میں تھوڑا سا ایک بیریئر لگا دوں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تک میں چاہتا ہوں ذرا لوگوں کو بتائیے پھر اس کے بعد ہم وہاں سے کنٹینیو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نے سب طبع تابعین کے جو اولیاء ہیں ان کا ذکر بڑے احسن انداز میں آپ نے کیا اور آپ نے جو بیریئر لگایا امام احمد بن حنبل تک تو بیس اس میں آتے ہیں تعداد کے اعتبار سے بیس اولیاء آتے ہیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا اب میں اختصار کے ساتھ ان کے الکابات ایسے کمال کے ہیں ابھی جامعی صاحب بھی فرما رہے تھے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس کو جو لقب دیا اس کی ریپیٹیشن تقرار نہیں ہے کمال کہیں تقرار نہیں ہے نہ اہل بیعت میں نہ کہیں خلفہ راشدین میں نہ دیگر اولیاء میں کہیں بھی تقرار نہیں ہے جس کو جو لقب دیا اور وہ باقامال دیا بھئی لقب آپ اس وقت دیتے ہیں یا تو دیکھیں یا دیکھیں یا مکمل ایتھنٹک سورسز سے پڑھیں یقینا آپ پر ہر چیز منکشیف تھی تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ حبیبی اجمیہ کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں شجائع طریقت یہ لفظ دیکھیں کیسا زبردست ہے فرماتے ہیں طریقت کے تمام رموز سے آشنا اور مہارت تامہ رکھنے والے پھر فراتے ہیں متمکن ہے اندر شریعت یعنی شریعت کے اندر متمکن ان دو لفظوں کے اندر آپ نے پورا دریا کزے کے اندر بند کر دیا اور بتا دیا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کا اور اور حالہ جو ہے وہ شریعت ہوتا ہے اور وہ شریعت سے سرمو انحراف نہیں کرتا اس کی اصاص اور بنیاد ہی شریعت ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ حبیبی اجمیہ رحمہ جو ہیں وہ متمکن اندر شریعت ہیں شریعت سے ذرا بھی انحراف کرنے والے نہیں ہیں بلند ہمت ہیں باقدر ہیں موزز ہیں پھر مالک بن دینار کا ذکر فرماتے ہیں نقیب اہل انس یعنی جو اہل محبت اور انس رکھنے والے لوگ ہیں ان کی وہ نگے بان اور پاسبان ہیں آگے فرماتے ہیں زین جملہ جن و انس یعنی جتنے جنات اور انسان ہیں ان کے لیے آپ باعث زینت ہیں اس طرح ان کا ذکر فرماتے ہیں اور اس کے بعد اگے بعد فرماتے ہیں کہ اخلاص اگر نہ ہو تو بندہ ہزار سال بھی محبت کرتا رہے تو وہ محبت نفع نہیں دیتی اور اس کا اظہار بہت ضروری ہے آگے جاکے امام اعظم ابو حنیفہ غزیر کر فرماتے ہیں نمان بن ثابت کا اور وہ بڑے احسنان تھا فرماتے ہیں امام العائمہ ان تمام اماموں کے امام مقتداء سنیاں یعنی جو سنت کے پیروکار ہیں ان کے مقتداء شرف فقہہ یعنی فقہہ کا شر عزِ علماء اور علماء کے عزت فرماتے ہیں کہ جب آپ نے عزلت نشینی کا ارادہ فرمایا تو رسالت امام علیہ السلام نے خواب میں آ کے آپ کو فرمایا کہ آپ نے میری سنت کا احیاء کرنا ہے اے نمان بن ثابت اپنی گوشہ نشینی فوراں چھوڑ دی اللہ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت گوشہ نشینی آپ نے فرماتے میں ترک کر دی دوسرے خواب کا ذکر فرماتے ہیں اپنا فیضِ علم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا امام عظم حنیفہ کو لے رکھا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا میری آنکھوں میں جب تجب تھا تو میرے نبی نے اس کو اپنے نگاہ نبو سے دیکھا اور پہچانا فرمایا میں جانتا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اصل میں یہ جو میرے پہلو میں ہیں یہ نمان بن ثابت ہیں اور یہ آپ کے اور آپ کے اہل علاقہ کے امام ہیں اللہ فک کے اندر آپ کے امام ہیں تو آپ فرماتے ہیں اس پر ایک بڑا لطیف نکتہ آپ نے بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سے یہ پیغام بلا کہ بتبا تبا کے اعتبار سے آپ فانی ہیں تبا کے اعتبار سے آپ فانی ہیں مگر احکام شرع کے ساتھ آپ باقی اور قائم ہیں کیونکہ قیادت آپ کی نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر سے صدور خطا ممکن نہیں ہے پیغمبر سے صدور خطا ممکن نہیں تو فرمایا جو اس ذات کے ساتھ قائم ہوگا اس سے بھی خطا ممکن نہیں تو لہٰذا فیقہ حنفی کو اس طرح الیبریٹ کر رہے ہیں کہ فیقہ حنفی میں بھی کہیں کوئی جھول یا کہیں کوئی کمی کتن نہیں ہے آگے آپ ذکر فرماتے ہیں زنون مصری علیہ رحمہ کا ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صفینات تحقیق ہیں اور کرامت ہیں شمشیر شرف ولایت ہیں اور جب آپ کا وصال ہوا تو رسالت حماب علیہ السلام نے ستر لوگوں کے ساتھ ستر لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی پیشانی پہ لکھا گیا کہ یہ اللہ کی وہ حبیب ہیں جو اللہ کی محبت میں ان کا وصال ہوا ابھی ابراہیم ادھم کا ذکر فرماتے ہیں بشر حافی کی تو بس چھوٹی سی بات چند سیکنڈ میں آپ فرماتے ہیں بشر حافی جو ہیں سریرِ مارفتِ تاج ہیں اور اہلِ معاملت ہیں ان کے جوتا نہ پہننے کی وجہ بیانت فرماتے ہیں جوتا نہ پہننے کی وجہ یہ تھی کہ بشر حافی فرماتے ہیں حافی اسی لئے کہا ہے ننگے پاؤں والے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کا فرش ہے اور اگر میں جوتا پہن لوں تو میں سمجھوں گا کہ یہ جوتا میرے پاؤں اور زمین کے مابین جو ہجاب بن جاتا ہے اور میں رب کی زمین کی مابین اپنے پاؤں کے اندر ہجاب قائم نہیں کرنا چاہتا اور پھر ظاہر ہے حضرت امام محمد بن عدری شافعی رحمت اللہ تعالیٰ سریر سفی رحمت اللہ تعالیٰ بڑا طویل ذکرہ فضیل بن نیاد ناظرین ہمارے ساتھ رہیں میں نے آپ سے کہا کہ یہ صرف آج کا پروگرام یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سنوپسس کی صورت میں آپ کے پاس پہنچے گا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک تو کشف الماجوب کے بارے میں بتلایا جا کہ کشف الماجوب کیا ہے اور ہمیں اپنے میں عموماً ایک بات کہتا ہوں ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ صاحب چونکہ بک ریڈنگ ہمارے ہیں ختم ہو گئی ہے یہ جو کتبینی ہیں یہ آپ کو بہت سی حوالوں سے جو بڑا تراش خراش دیا کرتی ہے ہمارا مسئلہ سارا یہ صاحب آج ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہم نے جو ہے اس پوری دنیا کو ایک انفرمیشن بیسڈ جو ہے وہ اپنا ورل بنا لیا ہے جبکہ یہ نالج بیسڈ ورل ہونا چاہیے علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے ہمارے ساتھ رہی ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں لوٹنگ ہے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے درود پاک سیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبیہ وغارک وسلک سیدنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں اور کشف الماجوب کی روشنی میں اولیاء کرام کے مراتب پہ بات ہو رہی ہے ذرا تصور کیجئے صاحب کہ اغوانستان کے شہر غزنی سے اپنی نیکی اور شرافت کا علم اٹھائے علم کی قباب پہن کر روحانیت کی دستار باندھ کر مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل کے لیے برسوں تک طویل اصفار کرنے والے گھرانہ سادات کے نور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب لاہور کی سرزمین پر ناظرین جلوہ اگر ہوتے ہیں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو اس نور کی چمک نے کفر کی تاریکیوں کو مکمل طور پر اجالوں میں تبدیل کر دیا یہ ایکچوڑی ہمیں لوگ بتاتے نہیں ہیں فور گرنٹیڈ لیتے ہیں نا ہمارے بات کو دین اسلام ٹھیک ہے ہمارے گھر میں کلمہ تیبہ ہمارے گھر میں صاحب جو موسینین ہیں ان کو یاد رکھی اور معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے توسط سے ہمارے گھروں کے اندر کلمہ تیبہ پہنچا یعنی وہ جو بھجن کی آوازیں تھی یہ ذہن میں رکھی ہو اس وقت بھجن کی آوازیں گونچتی تھی تو وہ جو بھجن کی آوازیں تھی وہ کلمہ سے تبدیل ہونے لگیں جو بت پرستے وہ خدا پرست بننے لگے جو زمین اللہ اللہ کی صداوں کی بہت پیاسی تھی اس زمین کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آب حیات سے آپ نے سہراب کیا کا توک ہر خاص و عام نے پہننا اپنے شرف سمجھا اور پھر دنیا پھر پکار اٹھی کہ گن بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرہ رہنما آئیے صاحب سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں بتائیے ذرا محمد الرسول صاحب کہ حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ تک بات ہوئی حضرت داتا گن بخش علی حجوری رحمت اللہ علیہ نے دیگر طبع تابعین اولیاء کرام کی جمعاتی بیان کی خاص طور پر ان کے ساتھ جو اظہار عقیدت فرمایا سلسلے کوئی چیز متعدد نام ہے ان میں سے ایک ابو حامد شیخ احمد بلخی ہیں یہ خوراسان کے تھے اور ان کو داتا صاحب نے آفتاب خوراسان لکھا ہے ان کے بارے میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ ابو حفظ حلاد نے کہا ہے اگر احمد بن خدروائے نہ ہوتے تو دنیا میں مروت اور جوام مردی پیدا ہی نہ ہوتی یہ اتنی امپورٹنٹ شخصیت ہیں اور شیخ احمد خود فرماتے ہیں داتا صاحب ان کا یہ کال نکل کر رہے ہیں اور یہ بڑا اہم کال ہے فرماتے ہیں فقیری کے منصب جلیل کو پوشیدہ رکھو اگر اپنی درویشی اور فقیری ظاہر کرو گے تو ممکن ہے کہ تمہارا راز کھل جائے اور تم سے تمہارا مقام سلب کر لیا جائے اس وجہ سے کوئی ولی خود نہیں کہتا کہ میں ولی ہوں کوئی درویش خود یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں درویش ہوں بلکو ٹھیک وہ اجزو انکسار کی چادر اڑے رکھتا ہے تاکہ اس کا مقام محفوظ رہے قائم رہے سبحان تاتہ صاحب فرماتے ہیں کہ امام متوکلان برگزیدہ اہل زمان ابو تراب حضرت اسکری بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشایخ خوراستان میں اجلہ سعادات میں سب سے مشہور ہیں یہ سیاہ متصوفین میں سے تھے سیاہ صوفیاء میں سے تھے سفر میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں آپ داتہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اسی سیاہت میں جو بسرہ کے جنگل تھے یہ اس جنگل میں ایک پاؤں پر عبادت میں مصروف تھے تو ان کا وسال ہو گیا اور یہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے آت میں آسا تھا اور آسا پر انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کے وسال کے ایک سال بعد جنات کو پتا چلا کہ حضرت سلمان کا وسال ہو گیا یہ کئی سال تک یہ وفاد کے بعد اسی طرح کھڑے رہے ہیں تاتہ صاحب فرما رہے ہیں اب یہ میں یہاں بزاعت کر دوں میں تقابل نہیں کر رہا حضرت سلمان علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں ان کی شان تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا بلکو ٹھیک صرف ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اس امت میں بھی ہوا تاتہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کئی سال بعد ایک کافلہ اس جنگل میں آیا تو دیکھا کہ حضرت شیخ وسال پانے کے بعد اسی لکڑی کے سارے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے سمجھے ایک کشکول رکھا ہوا ہے اور اسا ہاتھ میں ہیں اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جنگل کا کوئی درندہ کوئی جانور آپ کے قریب نہیں آیا اللہ آہو اور آپ اسی طرح محفوظ اور ماموند رہے ہم اب یہ ان کا ایک کال نکل فرماؤ رہے ہیں وہ کال یہ ہے وہ فرماتے ہیں شیخ اسکری بن الحسین یہ آل رسول میں سے ہیں فقیر کی غذاہ وہی ہے جو مل جائے ہم اسی کو اختیار کرے لباس وہ ہے جس سے بدن ڈھانپ لے اس میں اپنا تصرف نہ کرے اور اسی پر اکتفا کرے بات آگے پڑھاتے ہیں اب ذرا یہ بتائیے داتا صاحب نے جو متاخرین صوفیہ کرام کا تذکرہ فرمایا وہ بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا کن الفاظ میں فرمائیے بتائیے کن القابات سے ان کو نوازا اور خاص طور پر کن مراتب کے ساتھ ان کو موصوم کیا تقریباً گیارہ کے قریب آپ نے متاخرین صوفیہ کا تذکرہ کیا ہے گیارہ کے قریب وہاں بڑا خوبصورت جملے آپ نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ متقدمین جو صوفیہ کا رنگ تھا وہ متاخرین کے ہیں بطور تسلسل کے تو جاری رہا لیکن جو علوم حمد اور ریاضت و مجہدہ میں جو تقدم پہلوں کو حاصل تھا وہ یہاں تھوڑا کمی نظر آتی تھے ٹھیک ہے فائض میں یقصانیت تھی ٹھیک ہے لیکن بہرحال طریقے میں تھوڑا فرق تھا اس میں آپ نے جن بزرگوں کو زیادہ لکھا حضرت ابو العباس احمد بن محمد کا صاحب رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا اور آپ کو دو لقب دیئے زینت راہ ولایت ٹھیک یہ صرف ولی ولی نہیں ہوتا بلکہ اس کے جسم کی زیارت بھی ولایت کو ظاہر کرتی ہے ان کا فائض و برکت چہرے کی چمک ٹھیک ان کا ڈھب زندگی بتاتا تھا دوسرا جمال اہل ہدایت ٹھیک یعنی ہدایت کے راستے پر جب متمکن ہو کے بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے لئے کشش کا باعث آئے ہیں واہ یعنی کسی ولی کو دیکھنے کا موقع ملے تو ایک عام بندہ اور گناہگار بندہ کھچا کھچا جاتا ہے لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی اس کی اندر کے باطن کی غزہ لے کے بیٹھا ہے جو یہ محروم ہوا پھرتا ہے یعنی وہ باطن کی مقنتیسیت اس کو اپنی ترک مقنتیسیت سے وہ کھنشتا ہے آپ کے بارے میں لکھا حال حال بڑا بلند تھا صدق فراست مطلب یہ تھا کہ امور محجوبہ ان کو بھی آپ دیکھتے تھے اور اس میں بھی سچے ہوتے تھے اس کے بعد رکھا کہ قصرتِ برحان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے لئے برحانِ آزم کہا یہ اولیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے یہ آپ کے لئے برحان ہے اللہ یعنی یہ برحان ہیں حضور کے فیضان کی سبحان کہ وہ آپ کا جو فیض رحمت اللہ العالمینی والا تھا وہ صرف وہاں رکا نہیں وہ قیامت تک اولیاء کے ذریعے جاری رہے گا اس کے بعد آپ کا ایک واقعہ لکھا آپ کی قبولیت اندلہ اتنی تھی آپ گئے تھے کہ میں ایک جگہ سے گزرا تو ایک لڑکا تھا اس نے اونٹ پر کوئی سمان لادا ہوا تھا اب اونٹ اس کا کہیں گرا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو لوگ وہاں کافی جمع تھے تو میں نے دیکھا لوگ سمان اتار رہے ہیں اور وہ جو بچا تھا ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو بار بار پکا رہا تھا اے اللہ تعالیٰ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں میری مدد فرمائیں مجھے یہاں سے نجات دے تو آپ جب وہاں پہنچے جب آپ کوئی اطلاع ملی تو آپ نے اس اونٹ کی مہار پکڑی اور ایک محبت کی نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا اونٹ بالکل صحیح سالم کھڑا ہو گیا لوگ بڑے حرانوے جی اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کبھی اللہ کو خوش کر کے دیکھا ہو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی دعائیں قبول کرے کیا کیا سبحان ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا خوش کیا ہے اس لئے جب ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تمنا اور التجاہ کی اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا ہے اس کے بعد آپ نے حضرت ابو علی حسن بن محمد دکاق رحمت اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت تذکرہ کیا لکھتے ہیں جی بیان مریدین یعنی تصورت جو راہ ارادت ہے اس کو آپ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے برہان محققین یعنی جو حقیقت آشنا اولیاء ہیں آپ ان کے لئے بھی بڑی دلیل ہیں تو پھر لکھت آپ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ تصورت جو تھا اس کو پھیلانے میں بیان کرنے میں پہنچانے میں آپ کوئی بڑی شورت تھی بڑی زبان آپ کی فسی اور بلیگ تھی آپ کے خوبصورت کول بتایا جیس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے انس کیا وہ کمزور حال کا بندہ ہے جیس نے اللہ کے علاوہ کسی کی بات کی تو اس کی بات میں جھوٹ کی امیزش ہوگی یعنی یہاں پر اگر میں کہوں تو میری تصحیف فرمائیے کہ یہ جو الیگیشن لگتا ہے صوفیہ پہ کہ وہ توحید پرستی سے دور کرتے ہیں توحید پرستی کا سب سے بڑا درست تو یہاں پر مل رہا ہے یہاں سے ملتا ہے پھر آپ کے بعد اس کے بعد آپ سے ایک واقعہ آپ سے نکل گیا آپ کے بعد ایک بندہ ہے اس نے کہا جناب توقل کسے کہتے ہیں اور وہ سائل جب سوال کر رہا تھا وہ حیران بھی تھا کہ حضرت صاحب اتنے مقام و مرتبے والے ہیں لیکن سار پر جو پگڑی باندھی ہے وہ تو بہت قیمتی ہے تو اس کے دل میں تھا کہ یار پگڑی یہ کسی طرح مجھے دے دیں اور میری سوال کا بھی جواب دے دیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے توقل تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا آپ عجیب بھروسے والے بندے ہیں پگڑی پر بھی نکاح رکھی ہوئی ہے اور سوال کا جواب ہی چاہتے ہیں تو آپ نے وہ پگڑی بھی دے دی اور توقل کی حقیقت بھی بات آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب آخر میں میں نے آپ سے کہا نا آج صرف سنوپسز جانے ہیں حضرت داتا گنباکش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ نے جو مختلف ممالک کے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ مشایخ خراسہ مشایخ اہل کرمہ مشایخ ماوراؤن نہر مشایخ غزنی اور مشایخ شام و عراق اور دیگر جو مطلب علاقوں کے مشایخ کے بارے میں خاص طور پر ان کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ آپ بتائیے کہ صوفیہ کرام کے جو مختلف مکاتب و مذاہب ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں وہ بھی کیا مطلب آپ ایسا لگتا ہے جیسے علم کے سمندر کو جو ہے کوزے میں آپ نے یہ کشف الماجوب کی صورت میں بند کر کے رکھ دیا اللہ رب العزت نے کمال کا حافظہ دیا تھا فیض عالم کو کمال کا حافظہ تھا آپ دیکھئے بیالیس مشایخ کا ذکر کیا ہے جو مختلف موالک کے مشایخ کا ذکر فرماتے ہیں پھر ان کے مقاتی پر مذاہب کا ذکر فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے بارہ طبقات ہیں جن میں دس مقبول ہیں اور دو غیرے مقبول ہیں اس کے بعد اب چونکہ وقت نہیں ہے اچھا بنیادی چیز یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ عمال و طریقت میں نیک تجرید و توحید میں توحید میں سارے ایک پیج پہ تھے رسالت میں اقائد کے اعتبار سے کہیں بھی کوئی فرق نہیں تھا کیا کہیں توحید کے اعتبار سے ہو یہ رسالت کے اعتبار سے ہو یہ سب اولیاء ایک ہی پیج پہ تھے اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا نا اصل میں صحیح فرمایا طریقہ مجاہدت دیفرن تھا طریقہ ریاضت اور مجاہدت وہ مختلف تھا وگر نہ اپنے اقائد کے اعتبار سے ایک ہی پیج پہ تھے اور سب متفق تھے پھر طبقہ محاسبیہ کا ذکر کیا کساریہ کا کیا پھر تیفوریہ تیفوریہ میں ابو جزید تفور بن عیسیٰ کا ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ صحب و سکر جو ہے یہ دو کیفیات ہیں یعنی غلبہ حق کی دو کیفیات ہیں پھر مثال بہت اچھی دیتے ہیں فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام حالت سکر میں تھے یہی وجہ تھی کہ وہ تجلی کتاب نہ لاسکے اور زمین پر تشیف لے آئے اور اس حالت موسیٰ علیہ السلام حالت ساہب میں تھے کہ اللہ کی تجلی میں فقانہ کعبہ کا اس نے ادھنا مقام تک جا پہنچے سبحان اللہ فرماتے ہیں پھر دگرات جو طبقہ جنیدی آتا ہے پھر نوری آتا ہے پھر سہیلی آتا ہے فرقہ طبقہ حکیمی آتا ہے خفیفی آتا ہے ساری آتا ہے تو ان تمام طبقات کا وہ ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ توحید کے فرقہ خفیفیہ بھی آتا ہے اس کا بھی ذکر کیا خفیفیہ کا ذکر بھی فرمایا فرمایا کہ ماہر علومیں ظاہر و باطن ہوتے ہیں حفیف و نفس ہوتے ہیں نفسانی خواہشہ سے دور رکھتے ہیں اور ابو عبداللہ محمد بن خفیف فرماتے ہیں کہ انہوں نے چالیس نکاح کیے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کی خواہش نہیں کہ آپ نے نکاح میں اپنی بیٹییں دے دی جائیں لیکن آپ نے اس سے بلکل رخ موڑ رکھا تھا تو وہ اس میں بہت سے اپنے تمام مقاتب کا ذکر کرتے ہیں اور باتا صاحب فرماتے ہیں تصوف کل ہو ادب ان تصوف پورے کا پورا ادب ہے لیکل وقت ان ادب ان ہر وقت ادب ہے ولیکل مقام ان ادب ان ہر وقام پر ادب ہے ولیکل حال ان ادب ان ہر حال میں ادب ہے تصوف کی تشاندار بتائی اور میں حیران ہوں فرماتے ہیں میرے ساری کتابیں غزنی میں رہ گئی تھی اور تری بائی فور انہوں نے لاہور آکے مکمل کیا اور فرماتے ہیں بائیس کتب تصوف میرے حافظے کے اندر تھیں اور فرماتے ہیں پھر میں نے ان سے اقتباسات میں نے لیے دو سو چھتیس آیات بیان کی ایک سو چونتیس آ حدیث بیان کی تین سو اشار بیان کیے اور بزرگان نے دین کی حوال نکل کیے حکایہ تک لیں ایک لاکھ الفاظ اس کشف الموجوب کے اندر موجود ہیں اور یہ آپ نے لاہور میں مکمل ہوں اور فرماتے ہیں میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی سب جو میرے حافظے میں تھی وہی کتابیں موجود تھیں اسی یاد داشت کے ذریعے میں نے ساری کتاب کو دیا آپ کے مرید کے سوالات جو بارہ سوالات میں ان کا بھی آپ نے جواب دیا ان سوالات کی روشکی میں یہ آپ نے کتاب جواب ترتیب مزید بتائیے کچھ تصوف کے حوالے سے جو مقاتب آپ نے وین کی ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ محاسبیہ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو راضی بار رضا رہنا فرماتے ہیں یہ مقام نہیں ہے مقام تصوف نہیں ہے بلکہ یہ حال تصوف ہے اگلی بات فرماتے ہیں جو طبقہ کساریہ ہے ابو سالے بن حمدون کا فرماتے ہیں بندے کے دو درہ کے معاملات ہوتے ہیں ایک اس کا انٹریکشن ہوتا ہے جی اپنا لوگوں سے اور اس کا اٹیچیوڈ رویہ لوگوں سے ہوتا ہے جتنا وہ محبت سے خلوص ان سے پیش آتا ہے فرماتے ہیں تنہائی کے اندر جو ہے اس کا معاملہ رب سے زیادہ جو ہے سنجیدہ ہونا چاہیے فرماتے ہیں کہ طبقہ نوریہ جو ہے کہتے ہوئے کہ یہ کہتا ہے کہ فقر کو تصور پر فضیلت حاصل ہے یہ عزت نشینی سے دور بھاگتا ہے اور اسحار کی طرف چلتا ہے اسحار کی بات کرتا ہے اس طرح مطلب آپ نے طبقات کا ذکر کیا بلکہ ٹھیک ہے آپ تینوں آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے نو سو اناسیوہ ناظرین عرص مبارک کے داتا گنجبکش علیہ عجبیری رحمت اللہ علیہ کا داتا نگر اس وقت ظاہر چمکا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت داتا گنجبکش علیہ عجبیری رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائے کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص قصرت کے ساتھ یا حیو یا قیومو برحمت کا استغیث ہو کر ورد کرے گا وہ ہر قسم کی پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا حضرت داتا گنجبکش علیہ عجبیری رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ مخلوق خدا کو کھانا کھلاو کیونکہ ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے اور گھر کی زکاة اولیاء کرام کے مراتب کے حوالے سے گفتگو ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ ٹویٹر پر ہمیں ضرور فالو کریں گے فیس بوک پیچ کو لائک کریں گے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں گے ملک کے معروف صنع خانجان آپ حافظ محمد سحیل نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم آخر میں انشاءاللہ آپ سے منقبت کا نظرانہ پیش کروائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید اہد وفا کرتے ہیں لَا يُمِنُوا أَحْدُكُنُوا حَتَّى آَقُونَ آَحَبَّا إِلَهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَائِينَ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نور کا علم ہے ایک نور کا علم ہے داتا تیری نگری میں جلو کی چھما چھم ہے جلو کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں ایک نور کا علم ہے ایک دست تسلی ہے رگا ہوا سینے پر ایک دست تسلی ہے بھولا ہوا ہر غم ہے داتا تیری نگری میں بھولا ہوا ہر غم ہے اس شہر میں اس شہر کا ہو جائے اس شہر میں جو آئے اس شہر کا ہو جائے وہ پیار کا موسم ہے داتا تیری نگری میں وہ پیار کا موسم ہے ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے سر اچھا غریبوں کا اور شہر کا سرخم ہے اور شہر کا سرخم ہے داتا تیری نگری میں اور شہر کا سرخم ہے ہر دکھ کا مدعویٰ ہے اس شہر میں آ جانا ہر دکھ کا مدعویٰ ہے اس شہر میں آ جانا ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں جربوں کی چھما چھم ہے تیبہ کے سوا ہم نے دیکھی نہ کہیں سرور جو رونک پہ ہم ہے داتا تیری نگری میں جو رونک پہ ہم ہے ہر زخم ہے داتا تیری نگری میں جربوں کی چھما چھم ہے مولد وفاری